ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فیڈ بیک کس سے لے مصال ہے آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا آپ نے اگر نوکری پیشہ سے پوچھا نا وہ کہہ گا مر گیا مر گیا کہہ گا بٹا شاوش لگے رو مقصان کرو گے تو ہی کمانا بھی سیگھو جب اتنی بڑی سوچ رکھی ہے تو پھر نوکری پیشہ ان لوگوں کے فیڈ بیک جس کو آپ کے شعبے رہی پتہ نہیں ہے جس سے فیڈ بیک لیں گے کیا کرنا چاڑ ڈالنا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فیڈ بیک کس سے لینا اس کسی مثال ہی ہو لے رہے کہ اگر آپ تعریف کرنے والے سے فیڈ بیک لیں گے تو آپ کا حوصلہ کیا ہوگا بلند رہے اور تنقید کرنے والے سے لیں گے تو حوصلہ اس طرح ہے مثال ہے آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا اور کاروبار چلتے چلتے اس میں لاؤس تو آپ نے اگر نوکری پیشہ سے پوچھا نا وہ کہہ گا مر گیا مر گیا ہاں ہاں سچی کہہ رہو وہ کہہ گا مر گیا اب تم آگے کچھ نہیں کر سکتے اتنا لاؤس ہو گیا اور اگر ہم کسی کاروباری بندے سے پوچھیں گے بیٹا شاوش نگے رو نفصان کرو گے تب ہی کمانا بھی سیکھو نہیں آج ہی جب پیزہ نفصان کرو گے تب ہی پیزہ چھاپنا بھی آئے گا ایسا ہی ہے نا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جب آپ ان میں دین حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں سے کیوں پیٹ بیک ہی لے رہے ہیں جو نوکری پیشہ ہے جب اتنا بڑا کاروبار کور رہے ہیں جب آپ اتنا بڑا مشن لے کے جا رہا ہے جب آپ میں اتنی بڑی سوچ رکھی ہے کہ میں ان میں دین سیکھوں گا جب اتنی بڑی سوچ رکھی ہے کہ میں رسول اللہ حریصہ سلام کے دین کو سیکھ ہوا حضور کے دین کے مسائل حضور کے حضور پر ناظر ہوئے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ ہوا جب اتنی بڑی سوچ رکھی ہے تو پھر ان نوکری پیشہ ان لوگوں کے سوچ رکھی ہے تو کیا ہوا ہے بندہ کہ کیا ہو جائے گا بھائی سوچ رہا تو بھی بنے گا نہیں مجھے روٹی کہاں سے ملے گا کہاں ہوا کیا ہوا کیا یعنی میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹا ہیتا تھا ایسے لوگوں سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ جو علماء کو اہمیت نہیں دیتے جو علم کو اہمیت نہیں دیتے ان میں دین کو اہمیت نہیں دیتے تو فیڈ بیک اس سے لینی ہے جو آپ کے شعبے کے کیا ہو کی قدر کرنے والا ہے یہ جملہ لکھنے فیڈ بیک اس سے لینی ہے جو آپ کے شعبے کی دوستے بولے نا جس کو آپ کے شعبے کہ ہی پتا نہیں ہے اس سے فیڈ بیک لیں گے کیا کرنا چار ڈالنا موسیقی